الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین الیوم الدین الحمدللہ آج نو جنوری دوہزار بائیس کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ٹوانٹی فائیو ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی آج کے آپ کی یہ سوالات لینے سے پہلے جو کل ایک افسوسناک انسینٹ ہوا مری میں اس کے حوالے سے میں دو چار گزارشات جو بھی اللہ تعالی شرح صدر کرے گا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں یہ جو کچھ کل واقعہ ہوا اور آلموسٹ کوئی تقریباً پچیس کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی برہ باری میں گاڑیاں کھڑی کر کے ہیٹر چلا کے وہ سو گئے اور اس کی وجہ سے جب آپ نے شیشے چڑھائے ہوئے ہوں ہیٹر اندر چل رہا ہو اتنے سارے لوگ بھی موجود ہوں تو آلموسٹ وہ ائر ٹائٹ ہو جاتا ہے جتنی آکسیجن اندر موجود ہے وہ تو یوز ہو جائے گی اس کے بعد تو آکسیجن باقی نہیں رہ گی تو اب اتنی ٹیکنیکل چیزیں تو عمومن لوگوں کو نہیں پتا ہوتی پہلے بھی اس قسم کے کئی واقعات ہوئے ہیں لوگ بچوں کو گاڑی میں یعنی شیشے چڑھا کے تو چھوڑ کے چلے گے پیچھے سے تھوڑی دیر بعد جب آئے ہیں گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ آکسیجن کا تو کوئی انتظام نہیں ہوتا اور پھر یہ ہیٹر تو عام حالت میں بھی سردیوں میں چل رہا ہو تو کلیجہ موں کو آ رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے متلی کی خیر میں نے جو کچھ خبروں سے مجھے پتا چلا ہے وہ تھرو اوٹ اس طرح کی سیچویشن میں اپنے پچھلے ریلیٹیوز کے ساتھ رابطے میں بھی تھے لوگ اپنی کرنٹ لوکیشن بھی بھیج رہے تھے کہ یہاں پر ہم ہیں ہمیں آکے یہاں سے چھڑائیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ پاکستان ہے یہاں تو اگر کراچی جیسے بڑے شہر میں آگ لگ جائے پورے شہر کی مشینری اس آگ کو بجھانے کے لیے آ جاتی ہے لیکن آگ اسی وقت بجھتی ہے جبکہ ساری مارکیٹ جل کے خود اپنی نیچرل پیس میں جب آگ بجھ جائے میں نے ابھی تک کوئی آگ نہیں دیکھی کہ یہ لوگ بجھا سکے باقی سیفٹی میئرز جو ہیں دکانوں کے اوپر مارکیٹس کے اندر آگ بجھانے والے انسٹرومنٹس بقاعدہ طور پر پھر ان کو دیکھنا کہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں کہیں ہو چکی یہ ساری چیزیں یہاں تو کوئی اس طرح کا رواج ہی نہیں ہے ایمرجنسی ایکسٹ موجود نہیں ہوتے اور سپیسیفکلی اس کیس میں تو میں احران ہوں کہ اتنی سخت سردی کے اندر برفباری کے دوران انسان فیملی کے ساتھ وہاں جانے کا رسک لے اس پوری صورتحال میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں مجرم وہ لوگ خود ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ یورپ اور امریکہ میں تو نہیں رہ رہے پاکستان کی صورتحال انہیں پتا ہے یہاں کون رسک لے سکتا ہے اس طرح کا اس کے بعد ریاست ذمہ دار ہے ریاست سے مراد حکومت نہیں حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں ریاست سے مراد وہ ریاستی ادارے جن کی یہ ڈیوٹیز ہیں اس میں آپ ٹرافک پولیس کو بھی لے سکتے ہیں اسی طریقے سے تحصیل مینسپل کمیٹیاں جو ہیں ان کو لے سکتے ہیں جن کی پرائمری ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کسی بھی علاقے کے اندر کیٹسٹروفی کنڈیشن کو دیکھنے کی فوج اس میں اس لیے نہیں آتی کہ فوج کو تو جب تک سیولین حکومت طلب نہ کریں اس وقت تک اس نے آنا نہیں ہوتا پہلے تو ان لوگوں نہیں ہیں فرنٹ لائن کے اوپر تو یہی لوگ ہوتے ہیں پھر پاکستان میں یہ بھی صورتحال ہے کہ اگر کوئی ٹرافک پولیس والا کسی کو روک دے کہ بھئی آپ نے آگے نہیں جانا آگے خطرہ ہے تو کوئی اپنا کارڈ دکھا کے کوئی کسی کو فون کروا کے اور کوئی کسی کو کسی کی دھونس لگا کے وہ آگے چلا جاتا ہے یہی آپ یورپ اور امریکہ میں ہوں اور قانون ہو تو پرائم نیسٹر کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ اس باؤنڈری کو کراس کر کے آگے جا سکے یہاں تو ہر بندہی بادشاہ آپ کو پتا ہے تو ریاست اس اعتبار سے مجرم ہے کہ وہ اس طرح کی سختی نہیں کرتی اور پھر یہ بہانے کرتے ہیں کہ جی لوگ کابو میں نہیں آتے لوگ آ جاتے ہیں میرے بھائی کابو میں آپ لانے نہیں چاہتے ان کو کیوں نہیں آئیں گے وہ کابو میں اور تیسے نمبر پہ پھر حکومت کا اب یہ کام ہے کم از کم ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے یہ پوری تحقیق کی جائے اس پورے ایشو کی لوگوں کو سزا دی جائے تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو آمدہ کے اس طرح کے واقعات کو ہم آوائیڈ کر سکے جنہوں نے دنیا سے جانا تھا وہ تو چلے گئے وہ تو اتنی درزناک ویڈیوز ہیں یقین کریں جب مجھے کل دکھائیں بھائیوں نے میرے بھی اپنے چار بچے ہیں آلموسٹ انہی عمروں کے ہیں تو انسان کا کلیجہ موں کو آ جاتا ہے ایک بار یہ ساری صورتحال دیکھ کے تھوڑی دیر پہلے وہی بچے جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز ان کی وہ کتنے ہسی خوشی جا رہے ہیں ان میں سے بلکہ وہ ان کا والد ایک بچے سے پوچھتا ہے ہاں جی ادھر ہی رہنا یا واپس جانا ہے دنیا نے کہا ہم نے واپس نہیں جانا میں نے کہا پتہ نہیں کوئی قبولیت کی گھڑی تھی وہ واپس پھر آئے کوئی نہیں ہے تو انسان ایک بار ہل جاتا ہے خیر یہ ہلنے کے بعد یہ بھی ہونا چاہیے کہ انسان عبرت حاصل کرے اور اپنی آخرت کی تیاری بھی شروع کرے صرف اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر اس طرح کی ویڈیوز شیئر کروا کے سنسنی پھلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ نے اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ کسی شخص کو موت کے موں میں جانے کے لیے ساٹھ سال کی عمر تک پہنچنا یا ستر سال کی عمر تک پہنچنا ضروری نہیں ہے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے باقی جو مس ہینڈلنگ ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ لیکن موت بارل ہر شخص کی ہے ہر شخص کا دنیا سے ایکزٹ ہے کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے کسی نے کیڈنی فیلئر سے مرنا ہے کسی نے ائر کریش میں مرنا ہے کسی نے شیر کے پیٹ میں جا کے اس کی قبر بننی ہے ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے لیکن اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ اٹلیسٹ عبرت ہو جاتے ہیں باقی لوگوں کے لئے کہ اپنی موت کی تیاری کر لیں بعض وقت شیطان یہ بھی وسط سے دلاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور تھا اللہ نے موت کیوں دے دی میرے بھائی روزانہ اپنی نیچرل پیس میں بھی ایک گھنٹے میں چھہ ہزار کے قریب لوگ مرتے ہیں آلموسٹ آپ سمجھ لیں ڈیڑھ لاکھ کے قریب چوبیس گھنٹے میں ان میں سے بھی تیس ہزار سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں جو اپنی نیچرل ڈیتھ میں مرتے ہیں روزانہ اتنے لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ہاں کبھی کہیں پہ زلزلہ آ جائے ایک دن کے اندر پچاس ہزار بعض وقت ایک لاکھ تک لوگ مر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ایک دم اتنے بندے مر گئے وہ ایک جگہ پہ اتنے بندے مرے نا ادربائز ڈیڑھ لاکھ بندہ تو روزانہ ہی ویسے مر رہا ہے تو اس طرح کی جو ہمواد ہوتی ہیں نا کسی ایک خاص علاقے کے اندر جو بھیانک موت ہے وہ اس پورے علاقے کے لیے ڈیٹرنس ہو جاتی ہے عبرت ہو جاتی ہے اسی طریقے سے کسی ملک کے اندر کوئی بڑا واقعہ ہو جانا پورے ملک کے لیے باہر کی دنیا کے لیے عبرت ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی موت کی تیاری شروع کرے باقی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے بڑی یعنی حیران کن ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت جب تم سو تو مشکیزوں کے مو بند کر دیا کرو برتنوں کو ڈھاپ دیا کرو اور چراغ بھجا دیا کرو پھر آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات چوہ اس چراغ کی بطی کو لے جاتا ہے اور سارے گھر والوں کو جلا کر راک کر دیتا ہے آگ انسان کی دشمن ہے شیطان بھی آگ سے بنے نا تو بلکہ بخاری مسلم میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ مدینہ شریف میں ہو گیا تھا اسی طریقے سے وہ جو چوہ ہے وہ لے گیا تھا چراغ کی وہ جو بطی ہوتی ہے آج کل تو چوہے اس طرح گھرکتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ آج کل چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ مٹی کا استعمال ہوتا ہے اس زمانے میں چونکہ مٹی کا تیل دریافت نہیں ہوا تھا اور کھانے کا تیل ہی چراغ جلانے کے لیے زیتون کا سرسوں کا استعمال ہوتا تھا تو یہ تیل خوراک بھی ہے جانوروں کی تو وہ اس بطی کے اندر چکے وہ تیل سے وہ لطپت ہوتی ہے وہ بطی پھر وہ کھانے کے لیے لے جاتا تھا آج کل اب مٹی کے تیل والی تو بطی نہیں لے کے جائے گا چوہ وہ تو مر جائے گا مٹی کا تیل تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کسی بھی جرسیم کے اوپر پھینک دے تو وہ مر جاتا ہے ویسے ہی یہ بعض وقت مرگیوں کو جویں پڑ جاتی ہیں نا تھوڑا آپ مٹی کا تیل اس کے اوپر مرل دے نا جویں مر جائیں گی میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے لیکن تھوڑا زیادہ کر دیا تو مرگی بھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اس لیول تک جا کے سمجھایا اب یہ ایک بنیادی حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں جس سے آپ کو کئی ایک ریزرٹ مل رہے ہیں کہ آپ نے برطن جو ہیں یہ کھلے نہیں چھوڑنے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کئی بار یہ دودھ کے برطن لوگ کھلے چھوڑ دیتے ہیں اس کے اندر چھپکیلی گرتی ہے اور پھر جب وہ ابالتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے اس وقت تک بچے پی چکے ہوتے ہیں کتنے لوگ مرے ہیں مشکیزوں کے موہ جو ہیں یہ بند ہونے چاہیے اس میں کوئی کیڑا نہ گھوس جائے اسی میں آ جائے گا کہ آپ نے ٹوٹی کو ڈریکٹ موہ لگا کے پانی نہیں پینا جب تک کہ آپ تھوڑا پانی کھول کے انشور نہ کر لیں کہ اس کے اندر کوئی کیڑا نہ بیٹھا واہ اور آگ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کی دشمن ہے شیطان بھی آگ سے بنے تو آگ والی کوئی چیز بھی رات کو جلی بھی نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ ہیٹر ہوں گیس کے آپ آئے دن نہیں سنتے انگیٹھیاں کوئلوں والی یا گیس کے جو ہیٹر ہیں رات کو لوڈ شیڈنگ ہوئی گیس چلی گی پھر جب گیس آتی ہے تو ظاہر ہے وہ عام ہیٹر تو دوبارہ سے سٹارٹ نہیں ہوتے وہ پھر کچھی گیس یوں نکلتی رہتی ہے ڈیتھ ہو جاتی ہیں لوگوں کے تو اگر اس حدیث پہ عمل کیا جائے اور یہ سارے معاملات انشور کیے جائیں یہ مجھے عدیث اس لیے یاد آئی کہ اس میں بھی وہ ہیٹر لگا کے سو گئے ہیں اور پھر جب برف پڑی ہے سلنسر کے آگے برف آئی گیس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ پھر ریورس ہوئی اندر بھری اس کی تو سمیل بھی نہیں ہوتی آکسیجن ساری ختم کر دیتی ہے اس طرح کے کئی ایک ایکٹیوٹیز ہو جاتی ہیں ایون یہ جو آپ گھر میں سوئی گیس استعمال کرتے ہیں اسے سوئی گیس کہتے ہیں تو اس کی بھی سمیل نہیں ہوتی ہے اس میں سلفر ایڈ کی جاتی ہے تاکہ سمیل آئے اگر کہیں پہ لیکیج ہو اوریجنلی اس کے اندر سمیل کوئی نہیں ہوتی اگر یہ سلفر ایڈ نہ کریں تو آئے دن آپ کو گھروں میں لوگوں کی امواد ہوتی نظر آئے تو یہ بڑی نیکی کرتے ہیں اس کے اندر سلفر ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر کہیں پہ گیس لی کر رہی ہو تو فوراں سون کے پتا چل جائے تو آپ اس کو بند کر دیں اسی طریقے سے سن ربی دعوت میں ایک حدیث ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی ایسے گھر کی چھت پہ سوئے جس پہ مندیر نہ ہو تو اس کا ذمہ پھر اٹھ گیا یعنی ایسے چھت پہ بھی نہیں آپ سو سکتے جس کے اردگرد دیوار نہ ہو کیونکہ بعض اوقات انسان نیند کی حالت میں اٹھتا ہے اور اس حالت میں اس سے پھر پتا نہیں چلتا کہ سیڑیاں کس طرف ہیں اور کدھر سے اس نے نیچے گر جانا جا کے اور اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں یعنی اس لیول تک آکے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے باتیں کلیریفائی کی ہیں باقی ان کے لیے یہ ہے کہ حاصلاتی موت ہے شہادت کی موت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں پانچ طرح کے لوگ شہید ہیں نمبر ایک جو پیٹ درد سے مر جائے نمبر ٹو پانی میں ڈوب کے مرے نمبر ٹھری دیوار کے نیچے دب کے مر جائے اور نمبر فور تاؤن کے مرز میں مر جائے اور نمبر فائیف جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہوا شہید ہو جائے یہ سب کے سب شہید ہیں اور سنن نسائی کے اندر المستدر الحاکم میں اور مشکات میں بھی ایک اور حدیث موجود ہے سنن نبی دعوت کے اندر بھی ہے کہ دو اور طرح کے لوگ بھی شہید ہیں اس میں ساتھ آئے ہیں پانچ تو یہ ہی آئے ہیں اور چھٹے نمبر پہ جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید اور ساتھویں نمبر پہ وہ عورت جو ڈیلیوری کے دوران مر جائے بچے کی پیدائش کے دوران تو وہ بھی شہید شمار ہوگی تو یہ اس اعتبار سے تو حاساتی موت ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے انہیں ایک کاموں کا عجر اتا فرمائے اور لواحقین کو صبر دے اس صبر پہ عجر عظیم اتا فرمائے دعا کر لیتے ہیں ان کے لئے بھی باقی بھی جتنے لوگ فوت شدگان ہیں ان کے لئے دعا کے لئے لوگ کہتے رہتے ہیں اللہم انی اسالک بینک انت اللہ لا الہ الا انت لحد السمد اللذی لم یرد ولم یولد ولم یکن لہو کفور احد و الہ کم ملاہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہو منا فاحیهی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفهو على الایمان اللہم ربنا آتینا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین